الرحمن الرحیم اسلام علیکم سعودی عرب کی تازہ تری نیوز کے ساتھ حاضر ہیں سعودی کے نام سے تعمیراتی سامان کا کاروبار کرنے والا غیر ملکی گرفتار سعودی وزارت تجارت نے کہا ہے کہ سعودی کے نام سے کاروبار کرنے والے ایک غیر ملکی اور سعودی کو گرفتار کیا گیا سعودی وزارت تجارت نے ریاض شہر میں تعمیراتی سامان غیر قانونی طریقے سے فروخت کرنے والے غیر ملکی اور اسے کاروبار کرانے والے سعودی شہری کی تشہری ان کے اپنے خرچے پر کرائی ہے واضح رہے کہ سعودی کے نام سے غیر ملکی کا کاروبار مملکت میں ممنوع ہے اور اس پر سزا و جرمانہ آئید ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق ریاض میں ایک شامی شہری تعمیراتی سامان اور پولمبنگ کے سامان کا کاروبار سعودی کے نام پر کر رہا تھا جس کے لیے وہ سعودی کو مقررہ رقم ادا کر رہا تھا وزارت تجارت نے رپورٹ ملنے پر شامی اور سعودی شہری کے خلاف کاروائی شروع کی اور ثبوت مل جانے پر ایک لاکھ ریال جرمانہ کاروبار بند کرنے لائسنس کی منسوخی سزا کے بعد شامی کی مملکت سے بے دخلی اور سعودی کا سرمایہ کاری کا لائسنس منتقل کرنے کے علاوہ زکاة فیسو ٹیکس کی ادائیگی کبھی پابند بنایا گیا واضح رہے کہ سعودی تجارت نے انستاد تجارتی بردہ پوشی قانون کی خلافرزی کرنے والوں کو سولہ فروری دوہزار بائس تک کی محلت دی ہے اس دوران وہ وزارت کی ویب سائٹ mc.gov.sa پر رابطہ کر کے اپنے کاروبار کو قانونی بنا لیں وزارت تجارت کا کہنا ہے کہ دی گئی محلت سے فائدہ اٹھایا جائے اور کاروبار کو قانونی شکل دی جائے جو سعودی کسی غیر ملکی کو اپنے نام سے کاروبار کرا رہے ہوں یا جو غیر ملکی سعودی کے نام پر اپنا کاروبار کر رہے ہوں وہ محلت کے دوران اس کاروبار کو قانون کے دائرے میں لے آئیں جو شخص بھی غیر قانونی کاروبار کو قانون کے دائرے میں لانے کی درخواست کرے گا اس پر کوئی سزا لگو نہیں ہوگی مملکت کے قانون کے مطابق جو غیر ملکی سعودی کے نام سے کاروبار کرے گا یا جو سعودی اپنے نام سے غیر ملکی کو کاروبار کرائے گا اسے پانچ برس تک قید اور پچاس لاکھ ریال تک کا جرمانے کی سزا ہوگی دونوں سزائیں بیک وقت بھی دی جا سکتی ہیں جبکہ کاروبار بند اور بینک اکاؤنٹ فریز کر دیا جائے گا حرام میں دس ہزار چھتریوں کی تقسیم حرمین شریفین سزامیہ نے جمعے کو عمرہ ظاہری نمازیوں اور مسجد الحرام کے اہلکاروں میں دس ہزار چھتریوں تقسیم کی ہیں حرمین شریفین جنرل پریزڈنسی کے بیان کے مطابق چھتریوں کی تقسیم کا کام ویجن دو ہزار تیس کے تحت انجام دیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے اہلکار انتہائی ذمہ داری کے ساتھ فرائز انجام دے رہے ہیں حرمین شریفین میں کمیٹی کے چیرمن جناتی بن علی مدخلی نے بتایا ہے کہ چھتریوں کی تقسیم کا مقصد ظاہرین حرم کو دھوک کی شدت اور تکلیف سے بچانا ہے تاکہ وہ راحت و اتمنان کے ساتھ عبادت کر سکیں انہوں نے کہا ہے کہ جمعہ کو عمرہ ظاہری نمازیوں صحت عملے سیکیورٹی اہلکاروں اور رضاکاروں میں چھتریاں تقسیم کی گئی ہیں جناتی علی مدخلی نے کہا ہے کہ حرمین انتظامیہ کے سربراہ علی شیخ ڈاکٹر عبد الرحمان السدیس و دیگر حکم کی ہدایت ہے کہ حرمین شریفین آنے والے ظاہرین کی خدمت میں کسی قسم کی کوتا ہی نہ برتی جائے انہیں بہترین خدمات فراہم کی جائیں گھنٹے میں کرونا کے پچاس سے زیادہ مریض ایک ہلاکت سعودی عرب میں جمعہ 22 اکتوبر کو کرونا کے پچاس سے زیادہ نئے کیسے سامنے آئے جبکہ فال کیس کی تعداد میں کمی آئی جمعہ کو سبق نیوز نے وزارت سہت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے 51 نئے مریض سامنے آئے جبکہ 69 افراد سہتیاب بھی ہوئے وزارت سہت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا کے مزید ایک مریض چل بسے جس کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 8776 ہو گئی وزارت کا کہنا ہے کہ مملکت میں کرونا کے فعال کیسز میں سے 77 مزیزوں کی حالت نازق ہے جو انتہائی نگرداشت کے یونٹ میں زیر علاج ہیں اب تک پانچ لاکھ اٹھالیس ہزار ایک سو باسٹھ افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے جن میں سے پانچ لاکھ سینتیس ہزار دو سو آٹھ افراد سہتیاب ہو چکے ہیں وزارت سہت کا کہنا ہے کہ اب تک چار کروڑ پچاس لاکھ انتالیس ہزار پانچ سو چھبیس کرونا ویکسین کی خوراکیں دی جا چکی ہیں سعودی عرب کی تازہ تری نیوز جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تو انشاءاللہ جلد ہی نیوز اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ